ہم نیوٹرل ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پلان بن گیا تھا پچھلی گرمیوں میں اب پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں دوزار اکیس کی گرمیوں میں اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا یعنی حسین اکانی کو ہائر کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں اور ہائر کیا جنرل باجوہ نے اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ امران خان انٹی امریکن ہے اور جنرل باجوہ کی تعریفیں کی اس کی ٹویٹ بھی ہے حسین اکانی کی ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہمیں تو ابھی پتا چلا ہے چیزیں سامنے آئیں کہ ہماری گورنمنٹ نے فورن آفس کے نیچے حسین اکانی کو ہائر کیا تھا پچھلی اکیس کی اکٹوبر میں جب سے اس آدھ شروع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک سی آئے کا بھی کوئی آدمی تھا تو ہمارے دور میں ہائر ہوا تھا تو وہ میرے گینس کام کر رہا تھا امریکہ میں تو یہ جو ڈانلڈ لوگ کا آخر میں ہوا یہ ادھر سے نہیں انیشیٹ ہوا یہ ادھر سے ہوا تھا اور اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھا رہی تھی کہ ہوا کیا کیونکہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں جنرل فیلز کو چاہتا ہوں آرمی چیف میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا پچھلی گرمیاں یعنی اکیس کی گرمیاں میں کہ آرمی چیف اگلی نومبر میں بائیس کی نومبر میں کون بنے گا تو جو اور ان کے کنٹینڈرز تھے وہ مجھے سنا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے جو جنرل فیلز کی جگہ جنرل نے بننا تھا مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا تو یہ ایک گیم چلی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی تو آہستہ استعباد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھانی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا اور پلان یہی تھا کہ ان کو لے کے آنا ہے شباز شریف کو لے کے آنا ہے مجھے ہٹا جو جو چیزیں سٹیپس لیے گئے وہ کیسے ہمارے وہ لوگ بیپ اور ایم کیو ایم جو کنٹرول کرتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کیسے وہاں دکیلا گیا شازین بکتی جو کہ ان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا ان کی پرمیشن کے علاوہ پرمیشن ایکسٹینشن ہو گئی نا تو ایک جنرل باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے تھے ایک بعد میں تھے جو ایکسٹینشن ہوگی تو میرے خیال میں انہوں نے پھر جو وورٹ پاس کروایا اسیمبلی کے انتاب ہونا چاہیے کیونکہ یاد رکھیں یہ کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے تھے یہ ہمارے دور کے نیپ کے کیسز نہیں تھے یہ پچانوے فیصد ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے عساق ڈار ان کے دور میں بھاگا نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے شباز شریف کا دماد ان کے دور میں بھاگا تو یہ کیسز تو سارے پہلے تھے پینما کے کیسز بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے تو ایک دم جنرل باجوہ شروع ہو گیا کہنا کہ دیکھیں معاشرت کو ٹھیک کریں اور اتصاب بھول جائیں اور این آروں کی باتیں شروع ہو گئی کہ یہ چھوڑے ہیں یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھ ہٹے یعنی سوچا تو صحیح تھا کہ یہ کیا ہوا کہ ساری آپوزشن مل گئی لیکن میں آپ کو بتاؤں میں جنرل باجوہ کو ٹرسٹ کرتا رہا حالانکہ مجھے سائنس دوسرے بھی تھے لیکن میں سوچتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میں ہیتنا سوچ رہی ہو گئی اس کا سٹیک پاکستان میں ہے اگر پاکستان جاتا ہے ان کو وہی درد ہوگی جو مجھے کرپشن جنگ کے خلاف کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے باہر پڑے ہیں ان کے سٹیکس باہر ہیں ان کے گھر باہر ہیں ان کے علاج باہر ہیں ان کے بچے باہر ہیں ان کا سب کچھ باہر ہے تو ان کا تو سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے یہ جو دو بڑے خاندان ہیں جو تیس سال سے لوٹ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کی جو یہ میری ساتھ تھی جنرل باجوہ کہتے رہے ہیں کہ ہاں میں بھی یہی ان کو برا بلا کہتے تھے کہ یہ بڑے کرپٹ ہے یہ ہے مجھے ہمارے سے بولتے ہیں آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے تو انہوں نے یہ جی بات کی انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پرفائلیں ہیں آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی پلے بوئی تھے میں نے کہا میں تھا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا میں تو گناہگار آدمی تھا تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لے گیا وہ رحمان اور رحیم ہیں دیکھیں میں نے سوال کیا میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پر فائلیں منائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملکی دفعہ یہ ملکی دفعہ ہو رہی ہے تو میں تب بھی میں سمجھا کہ دیکھیں ان کا جو سوچ ہے نا وہ ایک جیسے ہمیں ہٹایا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان لوگوں کو مسترد کر گیا میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندرے غصہ آیا لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو تو اس وجہ سے لوگ ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی تو جب جنرل باجوک کو بھی یہ پتا چلا تو ان کو ریورس کر لیتی چاہیی تھی جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیس پہ چلتے رہے اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو آزم سواتی سے کیا جو شباز گل سے کیا جو صحافیوں سے کیا جو عرشد شریف سے کیا اور میرے اوپر کیسز اوپر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے اور یہ پھر آڈیوز نکلنے شروع ہو گئی اور یہ آڈیوز تو یہ اب کس کے پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا یہ اوفیشل سیکرٹس ایکس کے خلاف ہے میری آزم خان کے ساتھ آڈیو نکل آئی وہ تو ہمیں صرف آئیس آئی کر سکتی تھی تو یہ شروع ہو گئے کام یعنی حیرت یہ ہے کہ بجائے آپ چوروں کے خلاف کھڑے ہوں اور عوام کھڑی ہیں جدر آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک سٹرگل تھی ان کرپشن کے خلاف ان کو ختم کرتا